بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضرہ چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں نے اپنے تھم لیل کے اندر کہا کہ رشیہ اور چائنہ نے جپان کو دو حصوں کے اندر تقسیم کر دیا یہ بلکل سچ بات ہے یہ میں آپ کو آگے چل کے سمجھاتا ہوں یہ کس طرح سے انہوں نے کیا اور ایک ایسا قانون جو جپان نے امریکہ کے لیے بنایا تھا اس کو چائنہ اور رشیہ نے استعمال کرتے ہوئے جپان کو ایک بہت بڑی ثریٹ دے دی اب یہ چائنہ کیوں ایسے کر رہا ہے اس کا بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے امریکہ اور اس کے ایلائز جن کے اندر انڈیا شامل ہے جپان شامل ہے انگلینڈ فراس انہوں نے ساؤتھ چائنہ سی کے اندر ایک نہیں دو نہیں بلکہ کتنی زیادہ ایکسرسائز جو تھی ان کو کنڈکٹ کیا نیبل ایکسرسائزز تھی کبھی کسی کمبینیشن کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے کبھی کسی کمبینیشن کے ساتھ ایکسرسائز کر رہے تھے اور ساری کی ساری جو تھی وہ ایمڈ ایٹ چائنہ تھی دیفنیٹلی آپ کو پتا ہے کہ ان سب کا ایڈورسری وہاں پہ چائنہ ہی ہے دیکھیں میں ساری باتیں جو ہیں وہ نیوٹرل رہ کے کروں گا جو فیکٹس ہوں گے آپ کو صرف وہ ہی بتاؤں گا اب امریکہ اتنا بڑا الائنس جو ہے وہ چائنہ کے خلاف تیار کرتا جا رہا ہے اور اس کی نیبر ہوت کے اندر تو چائنہ نے بھی تو کچھ نہ کچھ کرنا تھا چائنہ نے کچھ دیر پہلے چائنہ کے اندر ہی ریشیا کے ساتھ جو تھی وہ آرمی ایکسرسائزز کی ائر فورس کی ایکسرسائزز کی اس کے بعد چائنیز ائر فورس جو تھی وہ ریشیا گئی وہاں پہ ان دونوں ممالک نے جو ہے وہ ائر فورس ایکسرسائزز کنڈکٹ کی ریشیا نے ائر فورس جو تھی وہ چائنہ آئی ان دونوں ممالک نے دونوں ملکوں کے اندر جو ہے اپنی ائر فورس کی ایکسرسائزز کنڈکٹ کی پچھلے ایک ڈیڈ مہینے کے اندر امریکہ اور اس کے الائز نے جتنی زیادہ نیول ایکسرسائزز کنڈکٹ کی ہے ساؤ چائنہ سی کے اندر سی آف جپان کے اندر ییلو سی کے اندر تو اس کے جواب میں چائنہ اور ریشیا نے ملکے بھی ایک بہت بڑی ایکسرسائز جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا آپ کو اس ایکسرسائز کی بہت زیادہ تفصیلات جو ہے وہ آلریڈی مل چکی ہوں گی میں آپ کو تھوڑا سا اس ایکسرسائز کے بارے میں بتا دیتا ہوں کہ یہ ایکسرسائز جس دن ختم ہوئی ہے جس طرح کہ آپ کو پتہ جب بھی کوئی ایونٹ کنکلوڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس کی ایک آخری دن ایک سیرمنی ہوتی ہے جس میں آپ پریڈ وغیرہ کرتے ہیں اس دن آپ کہہ سکتے ہیں کہ چائنہ اور ریشیا نے ایک مارچ جو تھی وہ کی اپنے نیول شپس کی اور ان دس شپس نے جن میں پانچ چائنیز شپ تھے اور پانچ جو تھے وہ ریشین شپ تھے انہوں نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جپان کو انسرکل کیا نہ صرف انسرکل کیا بلکہ جپان کو دو حصوں کے اندر تقسیم بھی کیا یہ آپ ان دس جہادوں کا روٹ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ جپان جو ہے وہ بسیکلی آئیلنڈز کا مجموعہ ہے جپان جو ہے وہ کوئی ایک یونی باڈی کنٹری نہیں ہے اس کے مختلف آئیلنڈز ہیں اور ان آئیلنڈز کو ملا کے جو ہے آپ ایک جپان کا نام دیتے ہیں اب یہ ریشیا اور چائنہ جو ہے یہ نیول ایکسرسائزز کرتے ہیں لیکن الید الیدہ کرتے ہیں ریشیا اپنی نیول ایکسرسائزز کرتا ہے چائنہ اپنی نیول ایکسرسائز کرتا ہے یہ اتنی زیادہ بڑیز ہیں کہ جب یہ اکیلے اکیلے بھی نیول ایکسرسائزز کرتی ہیں تو ان کے اندر جو ہے وہ بہت زیادہ شپس اور سب میرینز جو ہے وہ انوالو ہوتی ہیں لیکن اب ان دونوں کنٹریز نے اکٹھے یہ نیول ایکسرسائز جو ہے اس کو کنڈکٹ کیا اور اس ایکسرسائز کے آخری دن یہ جو چائنا اور ریشیا کے بیری جہازوں نے جپان کا انسرکلمنٹ کیا ہے اس کے اندر ان دس جہازوں نے کبھی بھی جو ہے وہ جپان کے سوورن وارٹرز کے اندر داخل نہیں ہوئے یہ دس کے دس جہاز جو ہے یہ انٹرنیشنل وارٹرز کے اندر رہے ہیں لیکن وہ جپان کے اتنے زیادہ نزدیک آگے ہوئے تھے کہ بسیکلی جپان کو جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے فائٹر جیٹس جو تھے ان کو ہوا کے اندر بھیجنا پڑا کیونکہ جب ان شپس کے اوپر سے کوئی ہیلیکاپٹر اڑتا تھا تو وہ جپان کے اتنے زیادہ نزدیک ہوتا تھا کہ جپان کو اپنے جو فائٹر جیٹس جو تھے ان کو سکرامبل کرنا پڑتا تھا لیکن ان ہیلیکاپٹرز نے بھی جپان کی ائر سپیس کی جو ہے وہ خلاف ورزی نہیں کی وہ بھی انٹرنیشنل وارٹرز کے اوپر ہی جو ہے وہ فلائے کرتے رہے اب یہ ایک جپان کے اندر جگہ ہے ساگورو سٹریٹ یہ تقریباً بارہ میل چوڑی ہے لیکن اس کا جو نیرویس پوائنٹ ہے وہ تقریباً بارہ میل چوڑا ہے اب جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ تمام کنٹریز جو ان کے تریٹوریل وارٹرز ہوتے ہیں وہ بارہ میل چوڑے ہوتے ہیں تو اس حساب سے تو یہ بارہ کا بارہ میل جو ہے وہ جپان کا پانی ہونا چاہیے لیکن جپان نے امریکہ کی سہولت کے لیے اپنے ملک کے اندر ایک قانون بنایا ہوا ہے کہ اس ساگورو سٹریٹ سے جپان کے جو تریٹوریل وارٹرز ہیں وہ بارہ میل کی بجائے صرف تین میل ہو جاتے ہیں دونوں طرف یعنی کہ تین میل ایک طرف تین میل دوسری طرف اور بیچ کا جو چھ میل کا راستہ ہے وہ انٹرنیشنل وارٹرز ہیں اب جپان نے یہ کیوں لاؤ بنایا تھا کہ جس لاؤ کی وجہ سے اس کو یہ چھ میل کا درمیان والا راستہ جو ہے وہ چھوڑنا پڑا بسیکلی جیسا کہ آپ کو پتا ہے جب آپ امریکہ کے ساتھ دوستی کرتے ہیں تو اس کی آپ کو پرائس بھی بے کرنی پڑتی ہے امریکہ کی شپس اور اس کی جو ایس ایس بیئنز ہیں ان کے اوپر ہوتے ہیں نوکلیئر ویپنز امریکہ کے یہ جو ائرکرافٹ کیریئرز ہیں یہ نوکلیئر پاورڈ ائرکرافٹ کیریئرز ہیں امریکہ کی جتنی بھی اٹیک سب میرینز ہیں ساری کی ساری جو ہیں وہ نوکلیئر پروپلجن سے چلتی ہیں اب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب جپان کھڑا ہوا تو اس نے ایک فیصلہ کیا کہ وہ اپنے ملک کے اندر کسی بھی قسم کے نوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ ان کی اجازت نہیں دے گا اب آپ کو میں نے بتایا کہ یہ جو امریکن سب میرینز ہوتی ہیں یہ جو ایس ایس بیئنز ہوتی ہیں ان کے اوپر نوکلیئر ویپنز پڑے ہوتے ہیں ایک نہیں بلکہ چوبیس چوبیس اس کے اوپر جو ہیں انہوں نے ٹرائیڈنڈ میزائلز جو ہیں وہ رکھے میں ہیں اور ایک ٹرائیڈنڈ میزائل کے اوپر دس دس ایمہ یارویز انہوں نے رکھے میں ہیں یہ جو اوہائیو کلاس کی سب میرینز ہیں ایک سب میرین کے اوپر چوبیس اسل بیئنز انہوں نے رکھے میں ہیں اب جپان کا لاؤ یہ کہتا ہے کہ جپان کے اندر کوئی بھی نوکلیئر ویپنز جو ہیں وہ لے کے نہیں آ پاسکتے امریکن سب میرینز جو ہیں جب وہ وہاں سے گزریں گی تو وہ نوکلیئر ویپنز نہیں لے کے آ سکتی لیکن امریکہ نے تو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے امریکہ تو ٹھیکے دار بناوا ہے جپان کی سیکیورٹی کا تو امریکہ اپنی ایس ایس بیئنز وہاں سے لے کے آتا ہے اب ان ایس ایس بیئنز کے اوپر میں نے آپ کا بتایا کہ چوبیس چوبیس اسل بیئنز پڑے میں ہیں سب میری نوچ بلیسٹک میزائلز پڑے میں ہیں ان تمام اسل بیئنز کے اوپر جو ہے وہ نوکلیئر ویپنز پڑے میں ہیں ایک نہیں دس دس پڑے میں ہیں تو جپان نے ایک لاؤ بنایا کہ یہ جو ساگورو سٹریٹ ہے یہ بارہ میل چوڑا ہے لیکن اس بارہ میل کے اندر جپان جو اپنا تیریٹوریل وارٹر کلیم کرے گا وہ تین میل ایک سائٹ پہ کرے گا اور تین میل دوسری سائٹ پہ کرے گا اور یہ جو درمیان کا چھ میل کا راستہ ہوگا اس کے اندر سے امریکن وارشپس اور امریکن سمبرینز جو ہیں وہ گزر سکتی ہیں دیفنیٹلی ان کے اوپر نوکلیئر ویپنز ہیں تو جس کی وجہ سے جب وہ یہاں سے گزریں گی اس چھ میل کے راستے سے تو وہ جپان کا کوئی لاؤ بھی وہاں سے وائولیٹ نہیں ہوگا اور امریکہ کو جو سہولت جپان نے دینی ہے وہ بھی اس کو وہ دے دے گا تو اسی لاؤ کو استعمال کرتے ہوئے یہ جو چائنہ اور ریشیا کے جو دس شپس تھے انہوں نے اس چھ میل کے راستے کو جو ہے وہ یوز کیا کیونکہ وہ انٹرنیشنل وارٹرز تھے اور رائٹ اور لیفت دونوں طرف جپان تھا تو یہ جو دس جہاز تھے یہ ساگورو سٹیٹ کے اندر سے گزرے اور اس کے بعد انہوں نے جپان کا انسرکل کیا اور واپس جو ہے وہ اپنے اپنی بیسیز کی طرف چلے گئے اور جپان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا اور ریزن کیا ہے کہ جپان نے امریکہ کو ایک فیور دی بھی ہے اب یہ جو جہاز گزرے ہیں ان کا میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ چائنہ کی طرف سے کون سے جہاز گزرے ہیں اور ریشیا کی طرف سے کون سے جہاز تھے چائنہ کی طرف سے ٹائپ 055 دسٹرائرز گزرے ہیں اب یہ بیسیکلی دسٹرائرز نہیں ہیں یہ ان کو امریکہ جو ہے وہ کروزرز کہتا ہے کیونکہ یہ دسٹرائر کی کٹیگری سے بڑے جہاز ہیں اس کے ساتھ ساتھ ٹائپ 052D دسٹرائرز جو تھے وہ گزرے دو ٹائپ 054A فریگیٹس گزرے جو پاکستان نیوی بھی حاصل کرنے جاری ہے اور اس کے بعد ایٹ سی ریپلینشمنٹ سپ یعنی کہ جو آپ سپورٹ شپ جس کو کہتے ہیں وہ وہاں سے گزرا یہ پانچ جہاز جو ہیں وہ چائنہ کی طرف سے گزرے ریشیا کی طرف سے کون سے جہاز تھے دو اوڈیلو کلاس کے دسٹرائرز تھے دو ان کے ایک اور کلاس کی کارویٹس تھیں یہ چھوٹے جہاز ہوتے ہیں اور ایک ریشیا کی طرف سے بڑا جہاز گزرا اس کو انہوں نے نام دیاوا ہے مارشل نیڈیلن کلاس میزل رینج انسٹرومنٹیشن شپ یہ جو مارشل نیڈیلن کلاس شپ ہے یہ بسیکلی ایک پرانا شپ ہے اور اس کو سوویت یوڈین جو ہے وہ اپنے سپیس پروگرام کے لیے استعمال کرتے رہی ہے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ریشیا اس شپ کو جو ہے وہ امریکہ کے بلسٹک میزائل کی لانچ کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے لیکن اب اس شپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کو ریشیا نے ایک کمانڈ شپ کے اندر جو ہے وہ کنورٹ کر دیا ہے اور یہ شپ جو ہے وہ ریشیا کے ایک فلیٹ کو جو ہے وہ کنٹرول کرتا ہے بہت بڑا شپ ہے اور اس کو اب ریشیا نے ایک کمانڈ شپ کے اندر کنورٹ کر دیا ہے اب ایسا نہیں ہے کہ جپان جو تھا وہ بھی سویا ہوا تھا جپان کے دو ڈسٹرائرز اور ایک مائن سویپر جو ہے ان تمام جہازوں کا جو ہے وہ پیچھا کر رہا تھا ان کو شیڈو کر رہا تھا اس کے بعد جپان کے پی تھری سی اورین میری ٹیم پیٹرول ائرکرافٹ جو ہے وہ بھی ان کے اوپر چکر لگا رہے تھے اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جپان کو اپنے فائٹر جٹس جو تھے ان کو بھی کافی دفعہ سکرمبل کرنا پڑا اب اس ایکسرسائز کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہی جاری ہے کہ یہ جو چائنیز نیوی کا ٹائپ زیرو فائی فائیو ڈسٹرائر ہے اس کو چائنہ اب پہلی دفعہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے ایک نیول ایکسرسائز کے اندر لے کے آیا کسی اور فارن شپس کے ساتھ جو ہے اس نے جو ہے وہ منورنگ کی ہے اس سے پہلے چائنہ نے اپنی کسی انٹرنیشن ایکسرسائز کے اندر اس وارشپ کو نہیں بھیجا تھا اس کے اوپر میں آپ کو علیہ دا سے ایک ویڈیو بنا کے دے چکا ہوں اس ٹائپ زیرو فائی فائی جہاز کے اوپر جو ہے وہ ایک سو سے زیادہ ورٹیکل لانچ سسٹمز ہیں جن کے اندر چائنہ نے سرفیس ٹو ائر میزائلز رکھے ہوئے ہیں انٹی شپ میزائلز رکھے ہوئے ہیں لینڈ اٹیک کروز میزائلز جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں جب آپ کے پاس ایک سوڈ ورٹیکل لانچ سسٹم ہوگا تو ان کے اوپر آپ مختلف قسم کے میزائلز جو ہیں وہ رکھ سکتے ہیں اچھا چائنہ اب یہ کر کیوں رہا ہے میں آپ کو وہ بات سمجھاتا ہوں دیکھیں چائنہ اور رشیہ کے جو ہیں وہ تیریٹوریل ڈسپیوٹس ہے جپان کے ساتھ لیکن یہ تینوں ممالک آپس میں آج تک لڑے نہیں ہیں سیکنڈ ورلڈ وارس کی بات نہیں کرتے اس کے بعد یہ آپس میں آج تک لڑے نہیں ہیں جب سے یہ موڈرن ویپنر ہی آئی ہے یہ تینوں ممالک جو ہے یہ آپس میں نہیں لڑے دیکھیں چائنہ کے خلاف جو ہے امریکہ نے کوارڈ کو بنایا کوارڈ کے اندر امریکہ شاملہ آسٹریلیا شاملہ جپان ہے اور انڈیا ہے انڈیا کو چائنہ نے جو ہے وہ لدہ کے اندر پکڑاوا ہے اور وہاں پہ چائنہ نے انڈیا کے اوپر ایک تلوار لٹکائی بھی ہے کہ اگر انڈیا کوئی حرکت کرتا ہے تو چائنہ جو ہے وہ لدہ کے اندر اس کی گردن اڑا دے گا وہ ڈیپ سانگ پلینز جو ہیں اس نے وہ کیپچر کیے میں ہیں اور جہاں پہ اس وقت چائنہ بیٹھاوا ہے انڈیا کو پتا ہے کہ سیاچین اس سے کتنی دور ہے اور یہ جو بات ہے یہ انڈیا کو پتا ہے اور یہ سب سے بڑی سردردہ انڈیا کی یہ جو ڈیپ سانگ پلینز ہیں نا یہ سب سے بڑی سردردہ انڈیا کی وہ جو دولت بے گولڈی روڈ ہے اس کے موہ کے اوپر چائنہ آکے بیٹھ گیا ہوا ہے جپان کا موہ بند کرنے کے لیے چائنہ نے کیا کیا کہ یہ ساگورو سٹیٹ کے اندر سے اپنے شپس جو ہیں وہ گزار دی ہیں کلیرلی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساگورو سٹیٹ سے جپان جو ہے وہ دو حصوں کے اندر تقسیم ہوا ہوا ہے اوپر بھی جپان ہے نیچے بھی جپان ہے اگر اتنے نزدیک سے دشمن کے انیمی وارشپس اگر گزریں گے تو دشمن کے جو وارشپس ہیں وہ کیا نہیں کر سکتے ٹھیک ہے جپان بھی لڑے گا میں یہ نہیں کہتا کہ جپان نہیں لڑے گا جپان بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرے گا لیکن ہوگا کیا جنگ سے کیا ہوگا جنگ سے یہ ہوگا کہ جنگ جو ہے وہ جپان کے اندر آجے گی جپان کبھی بھی نہیں یہ چاہے گا جپان ایک چھوٹا ملک ہے وہ کون سا امریکہ کی طرح اتنا بڑا ملک ہے کہ جہاں پہ جو ہے وہ کھلم کھلا اتنے سہرائی سہرائیں چائنہ کی طرح بہت بڑا ملک ہے جپان تو ایک چھوٹا سا ملک ہے تو جپان کبھی بھی یہ افورڈ نہیں کرے گا کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ چائنیز فورسز آجائیں چائنیز نیوی جو ہے اس کے اندر سے گزرے اور جنگ جو ہے وہ جپان کے اندر تک آجائیں تو جپان یہ افورڈ نہیں کر سکتا میں پھر کہتا ہوں میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ جپان چھپ کر کے بیٹھا رہے گا ابھی سارے جو ہے وہ انڈینز شروع ہو جائیں گے کہ کیا جپان چھپ کر کے بیٹھے گا نہیں جپان چھپ کر کے نہیں بیٹھے گا لیکن اگر ایک بھی بڑا بیری جہاز جو ہے وہ چائنہ کا یہاں تک پہنچ گیا کوئی ایک بھی سمیرین چائنہ کی یہاں تک پہنچ گئی تو جپان کا تو کچھ بھی نہیں رہے گا تو یہ جو ایک منور تھی چائنہ اور رشیہ کی طرف سے اس میں ایک کلیر پیغام تھا جپان کے لیے کہ اپنی ایکانومی بڑھاؤ کاروبار کرو جو مردی کرو لیکن امریکہ کے اتنا پیچھے نہ لگو جپان کی ایکانومی جو ہے ای بلیب اس وقت دنیا کی تیسری بڑی ایکانومی ہے اس سے پہلے دوسری بڑی ایکانومی تھی لیکن پھر چائنہ آ گیا آ گیا تو اب چائنہ جو ہے وہ دوسری بڑی ایکانومی ہو گئی ہے تو جپان کافی دیر سے اپنا کام جو ہے وہ کر رہا ہے دنیا کی ایکانومی کے اوپر چھایا ہوا ہے تو چائنہ نے تو اس کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی اور چائنہ کو بھی پتا ہے کہ اگر لڑائی ہوگی تو جپان چھپ نہیں بیٹھے گا وہ بھی چائنہ کا نقصان کرے گا لیکن یہ جو انڈیا اور جپان ہیں یہ جس طرح سے امریکہ کے پیچھے لگے میں ہیں یہ جس طرح سے امریکہ کے ایجنڈے کو جو ہے وہ سرب کر رہے ہیں اس ایریے کے اندر یہ خطرے والی بات ہے امریکہ خود تو دور بیٹھا ہوا ہے لیکن یہ جو جپان اور انڈیا ہیں یہ یہاں پہ امریکہ کے ایجنڈے کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہیں تو چائنہ نے ان دونوں ممالک کو جو ہے وہ یہ بتا دیا ہے کہ آپ اپنا کام کریں آپ کاروبار کریں ہمارے ساتھ کاروبار کریں کسی اور کے ساتھ کاروبار کریں جو مردی کریں لیکن کم سے کم امریکہ کے ایجنڈے کو یہاں سے نکالیں امریکہ یہاں پہ ہے امریکہ کی یہ وسینٹی نہیں ہے امریکہ جائے اپنا نورتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ کے اندر جو مردی کرے یہ ایریا اس کا نہیں ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آج کی انفرمیشن ہوفلی آپ کو اچھی لگی ہوگی کومنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتائیے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ